اسلام علیکم ناظرین وائس آف روحی نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر خبر شامل کرتے ہیں ڈیڑا غزی خان سے اپنے ڈیویجنل پیرو چف وائس آف روحی مرید حسین تالپور کی ریپورٹ کی مطابق چک تالپور کا قدیمی قبرستان چار دیواری اور پانے جیسی بنیادی سہولی آس محروم ہے چار دیواری کناہ ہونے سے قبروں کا تقدس پامال ہو رہا ہے قبرستان میں جنگلی چانور کتے مال موشی قبروں کے تقدس کی پامالی کا سبب بن رہے ہیں یہ گنجان آباد علاقہ کا واحد قبرستان ہے جس کی چار دیواری نہ ہونے سے ہر وقت مییتوں کی بے حرمتی کا خدشہ رہتا ہے علاقے میں فودگی ہونے پر جب قبرستان میں مردہ کو دفنانے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو وہاں پانے کی سہولتان ہونے سے دور دراز آبادی سے پانی بھڑنے کے لیے جانا پڑتا ہے قبرستان میں تالپور برادری کے علاوہ دیگر قوموں کے لوگ بھی دفن ہیں اس وزی رگبے پر بہت سے لوگ دفن ہیں اور اس قبرستان کی زمین تالپور قوم کے مقدم میر محمد بکش خان تالپور نے اتیا کے طور پر دی تھی گنجان آباد علاقے کی وجہ سے اب اس قبرستان میں قریبی علاقے کے لوگ بھی اپنے پیاروں کو اسی قبرستان میں دفنا رہے ہیں اس قبرستان میں صرف ان کو دو بنیادی چیزوں کی اہم ضرورت ہے اگر حکومت کی بنیادی مسائل حل کر دے ایک چار دیواری اور دوسرا پانی تو لوگ امن سے اپنے پیاروں کو دفنا کر سکون محسوس کریں گے اہل علاقہ کے مطابقے قبرستان ویرانے میں ہے اور قریب کوئی آبادی بھی نہیں اور پانی کے مسائل بھی نہیں ہے جس سے قبرستان میں اپنے پیاروں کو دفن کرتے وقت خاص کر گرمیوں میں شدید دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے حکومت پنجاب اور زلین دزامے کو چاہیے کہ وہ قبرستان کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے پوری طور پر چار دیواری اور لوگوں کو پانی جیسی سہولت فرام کرنے کے لیے ایک وارٹر پلانٹ کے آرڈر جاری کیے جائے مزید خبروں اور اپنیر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں وائس آف روحی نیوز